سر پہلی بات یہ ہے کہ میں نے وہ ویڈیوز بنائی میں نے ان کو ایکسپوز کرنے کے لیے ویڈیو بنائی اور میں جب ان کے آفیس گئی اور انہوں نے میرے ساتھ اس طرح کی ہیرسمنٹ سٹارٹ کی تو پہلے ان کو میں نے روکا جب یہ باز نہیں آئے اور کالوں کا سلسلہ جاری رہا انہوں نے مجھے بلانا جاری رکھا ادھر ادھر اور اس طرح کی ارکتیں انہوں میں نے منع بھی کیا تو باز نہیں آئے پھر میں نے ان کی ویڈیو بنائی ان کو کہنے کے لیے کہ باز آنے آپ بھی صاف جرے ایک آنریبل فیملی میں سے ہیں خاتون ہیں آپ کی بھی سوشل لائف ہوگی تو آپ کو محسوس نہیں ہوا کہ جب ویڈیو سامنے آئے گی آپ کے لیے بھی امبیرسمنٹ ہوگی فیملی کے لیے بھی ہو سکتے سب کے لیے ہوگی ہے کیونکہ وہ بعد میں چیزیں ریلیز ہوں یا آپ کا خیال تھا صرف آپ اپنے تک رکھیں گی یا شاید ان کو دکھا کے لفظ تو یہی بنتا ہے کہ بلیک میل کر کے اپنی مرضی کے فیصلے کروائیں گے اس لئے ویڈیو بنائی گئی تھی کیونکہ آپ نے خود کہا ہے میں نے سنا ہے کہ یہ ویڈیو میں ریلیز نہیں کرنا چاہ رہی جو بعد میں کسی چینل پر خان صاحب ان کمپنی نے ان کو ریلیز کروایا تو یہ الزام تو آپ پر لگ سکتا ہے کہ ویڈیو آپ نے اس لئے بنائی تھی سر بلکل میں ریلیز نہیں کرنا چاہتی تھی نہیں ریلیز کرنا چاہتی تھی میں نے بنائی اس وجہ سے تھی کہ میں نے ان کو بولا بھی میں نے کہا میں نے پاس آپ کی ویڈیو ہے تو پلیز مجھے آپ حیرس کرنا چھوڑ دیں ورنہ میں یہ ویڈیو جو ہے وہ میڈیا پر دے دوں گی انہوں نے کہا یہ شاید ڈر گئے یا انہوں نے کہا کہ یہ واقعی دے نہ دے تو انہوں نے میرے اوپر یہ کیس بنائے باقی سر اگر میں نے بلیک میل کرنا ہوتا تو یہ ویڈیو میں کسی بھی پارٹی کو دے سکتی تھی کسی بھی کہیں بھی سیل آؤٹ کر سکتی تھی جیسے کہ یہ ایک ٹرینڈ ہے پاکستان میں لیکن آپ نے بعد میں عمران خان صاحب اور آزم خان صاحب کو تو دی آپ نے پارٹیز کو نہیں دی نا تو پرائیم سٹو پاکستان نہیں سر نہیں سر میں نے ان کو نہیں دی میں نے ان کو کسی مقصد کے لیے نہیں دی نہ میں نے ان کو ڈائریکٹ دی نہ میرا مقصد تھا ان کو دینا کہ وہ اس کو استعمال کریں میں نے سر سٹیزن پورٹل پہ دی سٹیزن پورٹل ایک فورم ہے جہاں پہ آپ اپنے مسائل کی اپنی جو بھی آپ کی شکایات ہوتی نہیں آپ نے یہ ویڈیو جو ہے وہ پرائیم سٹر آپ نے ویڈیو جو ہے پرائیم سٹر وہ سٹیزن یہ پورٹل پہ ڈال دیا آپ نے جی سر میں نے سر سٹیزن پورٹل پہ تو آپ سمجھتے ہیں یہ تو اس سے زیادہ سیریس بات کی پبلک فورم ہے وہاں پہ بہت سارے افسران بیٹھے ہوتے ہیں جو منیٹر کرتے ہیں دیکھتے ہیں وہاں سے یہ اسی لئے سر ڈالی اسی لئے میں نے ڈالی اور سیکریٹ لی ڈالی اور وہاں پہ امانت کے طور پہ رکھوائی اور ساتھ میں نے لکھا کہ مجھے حیرس کیا جا رہا ہے مجھے میرے پہ مقدمات بن رہے ہیں میرے انکوائری کی جائے اور یہ بندہ مجھے حیرس کر رہا ہے یہ میں نے سیکریٹ رکھا اور یہ وہاں پہ میری امانت کے طور پہ تھی لیکن اس ویڈیو کے ساتھ انہوں نے کیا کیا وہ آپ کے سامنے ہیں انہوں نے بعد میں مجھ سے ویڈیو لی ویڈیو بھی انہوں نے یہ کہہ کے لی کہ آپ کی انکوائری سٹارٹ کی جائے گی